اب قضاء علیہ وآلہ وسلم اب ہے کہ کوئی بھی اگتی جب پشاپ پیخانہ کے لئے جائے تو اس کے کیا آدار ہے تو اس کے تعلق سا ہم بات ہوئی گئے نعم قبل ان یدخل یقدم یقل بسم اللہ اللہم انعوذ بکا من خبص و خبائص کوئی بھی اگتی جب چاہے کہ پشاپ پیخانہ کے لئے جائے تو اس میں گھسنے سے پہلے جو جگہ بنائی گئی ہے بسم اللہ کہے اور اس کے بعد کہے اللہم انعوذ بکا من خبص و الخبائص اے اللہ ہم تیری پراہ چاہتے ہیں جو یہ جنات ہے جائے پورس و مئلہ ہو ان کی برائی سے نعم یقدم الرجل اليسرہ عند الدخول اور پرویش کرتے سمیں سب سے پہلے اپنے دایا پاؤں کو داخل کریں والیمن عند الخروط اور نکلتے ہو پرویش کرتے سمیں سب سے پہلے اپنے بایا پاؤں کو داخل کریں اور نکلتے سمیں دایا پاؤں کو باہر نکالیں اور جب نکل جائے تو کہے غفرانک نعم لا يدخل بشئی فيه ذکر اللہ المصحف کتب العلم اور جب اس میں پرویش کر رہا ہو تو اس کے ساتھ کوئی ایسی بستو نہ ہو اس میں اللہ کا نام لکھا گیا ہو جیسے کہ قرآن ہو یا اس میں پرکار کے کوئی جوسی بستو یا قطعا ذکر اللہ اور وہاں جا کر کے اندر جا کر کے وہ اللہ کو یادنا کرے اللہ کا فکر اللہ یحرم علیان يقول او يتغوط في اماكن اور کسی بھی بلکتی کے لیے پوری طرح نشید ہے حرام ہے اس کے اوپر کہ وہ ایسی جگہ پرشاب اور بیخانہ کریں جہاں ایسا کرنے سے لوگوں کو پریشانی ہو جیسے کہ کسی پیر کے نیچے کوئی بلکتی کریں یا ایسے راستے میں کریں جہاں سے لوگ گزرتے ہو یحرم علیان يقول اسی پرکار کسی طالب میں جہاں پر پانی جمع ہوا یا کوئی چھوٹا گڑھا ہو جہاں پر پانی جمع ہوا وہاں پر بھی اس کے لیے پشاب کرنا خرام ہے اور جب وہ پشاب یا پیخانہ کرنے جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے نگاہوں سے لوگوں کے درشتی سے دور چلا جائے اما اندخل پر حمامات اغلق الباب یا تو وہ اس جگہ داخل ہو جائے جو پشاب اور پیخانہ کے لیے بنایا گیا ہے جیسے کہ ٹوائلٹ ہیں یا اگر ٹوائلٹ کی بیستانہ ہو تو وہ کسی پیر کے نیچے کسی دیوار کے پیچھے چلا جائے یا ایسی جگہ چلا جائے جہاں لوگ اس کو دیکھ نہ سکے اور اگر کوئی چیز اس کو نہ ملے جہاں پر پردہ کر سکے لوگوں کی نگاہوں سے درشتی سے دور جا سکے تو دور چلا جائے یعنی اس کو پیر یا دیوار نہ ملے تو دور ہو جائے لا استقبل القبلہ ولا استدبرها اور قبلے کا اشتبال اور اشتبال لگ رہے ارثات نہ تو چیرہ کے ذریعے نہ تو اس کے چیرے کی طرف قبلہ ہو اور نہ ہی اس کے پیچ کی طرف قبلہ ہو لا یا مسذکروا بی امینے اور اپنے داہینے ہاتھ سے لنک کو نہ چھوئے یا صححن یا بول قائم بشرطین اور اگر کوئی ویقتی چاہتا ہے کہ وہ کھرے ہو کر کے پشاب کریں تو ایسا کرنا جائز ہے دو شرط کے ساتھ دو کنڈیشن کے ساتھ اور جب ایسا کر کے وہ فارغ ہو جائے تو اس جگہ کو پاک کر دیں یطاہر المکان اما بالماء والتطہارہ بالماء واضحہ یا تو اس پر پانی بہا دیں اور یطاہر بالحجار المنادین یا پھر مندیل کے ذریعے جو ٹیشو بیبرز ہوتے ہیں اس کے ذریعے یا پانی کے ذریعے وہ طہارت حاصل کرنے کے بعد وہ پاکی حاصل کرنے کے بعد یا تو پانی کے ذریعے جل کے ذریعے یا پھر ٹیشو بیبرز یا اسی طریقے سے پتھر یا مٹی کے دھیلوں کے ذریعے لابد ان تکون طاہر علینا جیسر اور جس جس سے وہ پاکی حاصل کرنا ہے وہ پاک ہونا چاہیے نا پاک نہیں نعم ولا تکون طعام للجن او للانس او لدواب الانس او لدواب الجن اسی برکار جس وستو سے وہ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کسی مانو کا یا کسی دانو کا کھانا نہ ہونا انہا تو اسی برکار کسی مانو یا دانو کے سوائل کا کھانا ہے ولا تکون محترم یعنی ما یا صحح یا یا استعمل اوراق المصاحب اوراق العلم اسی برکار وہ ایسی وستو بھی نہ ہو کہ جس کی لوگوں کے نزدیک حرمت ہوتی ہے جو محترم ہوتے ہیں جیسے کہ مشفقہ جیسے کہ بران ہے اس کا کوئی پڑھنا لے لیا یا کوئی کتاب جس میں حدیث لکھی ہوئی ہو وہ لے کر کے ایسا کرنا کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے نعم اقل شیئ ثلاث احجار ثلاث مسحات ثلاث منادین اور اگر کوئی محطی اگر دین استعمال کرنے کے بعد اس کو مکمل باقی حاصل ہو جاتی ہے وہ اس پرکار کہ دین استعمال کرنے کے بعد وہ دیکھیں کہ اس تیسو بھی برز میں پشاپ کا کوئی قدرہ نہیں اس پر پر پشاپ کا کوئی قدرہ نہیں یعنی پوری طرح سے سوک گیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اور زیادہ کریں پانچ کر لیں سات کر لیں نعم یزید حتی حتی یحصل النقا یرجع المنڈیل جاف لیسے فی آثر بولا اور یہ کرتا رہے یہاں تک کہ تیسو پیپرز یا پتھر پوری طرح سے سوکھا ہوا نکلے یعنی اس کے لنگ میں جھوانے کے بعد پشاپ کا کوئی قدرہ اس میں دکھائی نہیں نعم اذا حصل النقا مثلا بست احجار ستت منادین مستحب لہو ان یخطع العدد فردی یزید السابع استحبابا اگر کسی ویقتی کو تحارت حاصل ہوئی چھ دفع پتھر استعمال یا مٹی کا ڈھیلہ استعمال کرنے کے بعد یا ٹیشو پیپرز استعمال کرنے کے بعد تو مستحب یہ ہے کہ وہ ساتھوہ بھی استعمال کر لے تاکہ وہ فردی ہو جائے زوجی نہ رہے یعنی وہ سم نہ ہو بلکہ وسم ہو لیکن اگر کوئی ویقتی چاہتا ہے کہ نہیں ہم چھے ہی سے کافی ہے تو کر سکتا ہے کوئی حالت نہیں ہے اللہ حافظ ہے